مامی چھوٹے موٹے اچھے برے کالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی امرو پاس آپ لوگوں کے لیے کافی ساری نیوز اند ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے کہا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی بھی آج کی نیوز کی طرف پڑھتے ہیں ڈکی بھائی آر آئی پی ایسے ویسے اور ٹویٹر پر بھی کل ڈکی بھائی کا نام ٹرینڈنگ نمبر ون پر تھا اور یوٹیوب پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت سارے لوگوں نے اسی فیک نیوز پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور میرے حیال سے یہ ایک چینل ہے جس نے اوپر نیچے ویڈیوز ایسی بنائی تھی اور ان میں سے ایک ویڈیو ان کی وائرل بھی ہوئی جس کے بعد سبھی لوگ ہر جگہ پر یہی چیز سپیم کرنے لگے اب پتہ نہیں بھائی کون اور کیوں یہ فیک نیوز ہر جگہ پر پھیلا رہا تھا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے ایسی چیز پر بات کرتے ہوئے بابا اوپی نے بھی کچھ یہ کہا اور اسی پر ابھی ڈکی بھائی نے خود بھی ریاکٹ کرتے ہوئے کہا فعلیں بھی ایسی چیز پر بھی کی کچھ زیست نہیں ہم've said i die. ہم've said i got arrested. Nothing happened to me. I am just on a break. Because i had to cancelled my whole plan of Asia cup vlogs in Twitter. Because of a strike on my channel. So i can't vlog now. I will plan my Vlog schedule every time. Skardu saga Kricket Match Saga IPhone 14 Saga etc. After this strike my cricket match saga was flopped and Vlogging forcefully with no content makes me depressed. So i am on a break ایک یسٹرڈے کرکٹ میچ انڈیڈ اور ناو آئی کن فائنلی مووو آن او نئی مرہ میں بھائی او نئی مرہ میں ویڈیو بنا کے بتاؤں کہ میں نئی مرہ کیا ہو گیا ہے یار یہ کس نے شروع کی ہے یار کوئی کہہ رہا ہے میرا ایکسینٹ ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر سے نکال دی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میری بیوی چھوڑ کے چلے گئی ہے مجھے کوئی کہہ رہا ہے میں ریسٹ ہو گیا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں مار گیا ہوں کچھ نہیں ہوا بھائی یار بس کر دو اب تم مجھے کالیں آ رہی ہیں جنوان تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ تھگزاف پاکستان کے بارے میں تو تھگزاف پاکستان کی جو نئی ویڈیو آنے والی تھی ابھی تک کیوں نہیں آئی اس سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ویڈیو ہے ابھی تک اس پر یلو ڈالر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپلوڈ ابھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا بھائی میری ویڈیو کب سے ریڈی ہے یوٹیوب کی پہنیا نہیں ختم ہو رہی میں نے روستنگ چھوڑ کے موٹیویشنل ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں اس لیے میرے ساتھ یہ مسئلے کر رہے ہیں لیکن میں اپنے ڈیسیجن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اب میں ازاد چائے والا سر کو جوائن کر چکا ہوں جو مرضی ہو جائے صرف یوت کی کامیابی کے لیے ویڈیو بناوں گا ہیشٹیگ نو سرکیزم لنکا سے فائنل ہار گے برٹس اوکے وہ لوگ بہت اچھا کھیلے آئی نو تم لوگ تھوڑ سے بہت ڈیسپوائنٹ ہوگے تھوڑ سے ڈیموٹیویٹیڈ ہوگے اوپر سے آج منڈے بھی ہے کوئی سکول کالیج یونیورسٹی کام شام تو آج تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے موٹیویشن کی ٹھیک ہے تو آج شام چھے بجے ہماری فرسٹ موٹیویشنل ویڈیو آ رہی ہے یوٹیوب کے ساتھ جتنے پنگے چنگے تھے سب ریزول بہت چکے ہیں شام چھے بجے ہماری فرسٹ موٹیویشنل ویڈیو آ جائے گی مجھے تم لوگوں کا ریویو فیڈبیک میں چاہیے ٹھیک ہے نا شام چھے بجے ریڈی ہو جاؤ بیسٹ موٹیویشنل ویڈیو آنے لگیا اور ہماری پہلی فک یا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ علی زفر کے بارے میں ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو آئے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ شہناز گل کے ساتھ ایک سانگ میں کولیبریشن کرنا چاہیں گے تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ماز زفتر کے بارے میں تو ابھی جو سٹار سپورٹ سبھی یوٹیوبرز کو سٹرائیکس وغیرہ دے رہے ہیں جو لوگ میچز کے وغیرہ بنا رہے ہیں انہی سے ریلیٹڈ بات کیا بھی ماز زفتر نے اور رونو نے بتایا ہے کہ اسی سٹرائیک کی وجہ سے وہ وغیرہ بھی نہیں بنا رہے ایشیا کا فائنل کا آج ہے میچ اور میچ کو ہم وغیرہ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے بھئی بہت سارے وغیرہ جو ہیں ہمارے پاکستان میں سب کو کوپرائر سٹرائیڈ لگ چکا ہے کس کے طرف سے بھئی انڈیا والوں کی طرف سے سٹار سپورٹس کی طرف سے ایسی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم وغیرہ نہیں بنا رہے ہیں ہم سٹوریز بن رہے ہیں اور ابھی پاکستان سری لنکا فائنل میچ پر پاکستان کے میچ ہارنے کے بعد بہت ساری یوٹیوبرز نے بھی ریاکٹ کیا میک ایک کر کے ان کے ریاکشنز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اگر ہمیں بولوں نہ کہ فلانے فلانے پلیئر نے میچ روایا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ مبارک کو ہار گئے ہو اور بتاؤ اگر میں نے یہاں پہ کسی کو کچھ بولا کسی پلیئر کو پھر ان کی سچی معبت جائے گی شلم گلو پاکستان کے لیجنڈ ہیں وہ ایشی شلم گلو تمہیں تمیج نہیں یہ بات کر لینے کی وہ تم لوگ ان کے دش بھی پیدا ہو جو تو تب ہم نہیں پانتے جاتا کھوتی کا سر کرنا ہے کھیٹ کر کھٹ رہے ہیں جتوانا چاہیے تھا نا محمد ازوان پیان سارے سارے ٹورنمنٹ دی ستیہ ناس کر کے انڈتے آ کے پھر انہوں نے کہنا شلم گلو اگر ایک میچ غلاب ہونے کی وجہ سے آپ ایچہ نہیں بول سکتے مبارکہ ہونے سارے انہوں آپ لوگ جیت چکے ہو سری لنکا کو بول ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے ہار گئے ہیں قسم خدا کی نہیں کرو دل ٹوٹ گیا یار یار ایک تیس بولو پہ تقریبا سکسٹی پلس سکور چاہیے اور آج مجھے کہ سائے ہوا morادے ہیں کہ ووڈی بھی طرح میں شید مبعکہ مو سے شید سکریپٹڈ ہو تو اور پلانکہ گے کیے کہ ہوتے ہیں کوئن جیتے کا کاؤں ہارے کا یہ پہلے سے دیسائیڈ ہوئے ہے آپ لوگ ہم باتاو اور ایسا کو سین ہے کیا لگتا ہے دل ٹوٹ رہے میرے دل ٹوٹ رہے دل رہا ہیستہ ہیستہ یار ہار چکے ہیں اور باقی سری لنکا کمبارا کو کوئی نا گر میں رہنے کا دل ہی نہیں کر رہا کہ سمجھے نہیں کر رہا یار اچھی ٹیم اتنا اچھا کھیل کے آگے پوچھی اور اینڈ میں ہار لہی بس وہ کہتے ہیں پاکستانی ایسی ٹیم ہے کہ چل پڑی تو دنیا کو مطلب جتنے بھی پکٹی ٹیمیں سب کو را دے گی اور نہیں چلی تو اچھی سے بیکار سے بگار ٹیم چاہ رہے گی مطلب یہ نہیں بہتا سری لنکان بگار ٹیم بس ابھی کیا تفسر کرنے بیٹنگ کے لوگ بولیں تو پتہ نہیں ہے لیکن ابھی آپ نیوز کھول کے دیکھو آپ کو پتہ لگ جائے کہ تفسر ہوں گے کون صحیح کھلنا تا سکون گر آپ کے لگے ابھی سب کو بطل ہے ابھی سب کو بطل ہے جاؤ آج پاکستان کی بیٹنگ دیکھ کے مجھے لیجنڈ میس باول حق کی یاد آگئی ہے وہ بھی اسی طرح پیار پیار سے بول کو نا پریشان نہیں ہونے دیا گرتے تو ویسے بھی اکافر ہوگی جاتا یار کچھ نہیں رکھا یا پکڑنا سیکھنا ہے نا یہ سری لنکا والوں سے سیکھو بھائی کسی کا چھوڑی نہیں رہے ایک تو اپر سے وہ آدھا ننگا ابھی آدھا ننگا نہیں ہسا رنگا ابھی جو بھی ہے ہر کسی کی گلدی اُڑا جا رہا ہے آسی فالی بھائی آئے پہلی سری لنکا میں واقعی پاکستان سری لنکا نے بڑا پاکستان کو ان کے پیارز پہ ٹیک ہوا انہوں نے پھر بھی پاکستان کو میشا سپورٹ کیا 96 میں جب آسٹریلیا نے منہ کر دیا تھا سری لنکا میں کھیلنے سے تب وسیم بھائی گئے تھے وہاں پہ تو ایک ہمارا کارڈیل ریلیشن رہا ہے ہاں دیتا ہے کہ آپ دیتا ہے اور اس کے لئے مسٹر جے پیارز نے اپنی ریسنٹ لائی سٹریم میں یہ پریڈکشن دی ہوئی تھی کہ سری لنکا یہ میچ جیتے گی اور پاکستانی اپنرز میں سے ایک بندہ پندرہ رنز بنانے سے پہلے ہی آؤٹ ہو جائے گا تین میں سے دو پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہیں ایک وہ پندرہ سکور والی اور ایک سر لنکا جیتے گا پاکستان وہ کیچ نہ چھوڑتا تو شاید کچھ ہو جاتا سیدھی بات فیلڈنگ آج ہماری بالکل اچھی نہیں ان کی فیلڈنگ دیکھی ہے تو یہی پریڈکشن وغیرہ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کہا بولا تھا نات تکہ ایک بار لگتا ہے بار بار نہیں پاکستان ایک سو پینتیس تک کرے گی دیکھ لینا مجھے تو رکھتا ہے بھائی یہ جے بھائی کی کالی زبان ہے جس وجہ سے ہم میچ ہارے ہیں تو چھلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ سٹار انانیمس کے بارے میں سٹار انانیمس کے نام سے کسی نے ایک فیک فیس بک پیج بنایا ہوئے جس پر دو لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہیں اسی کو شیئر کرتے ہیں انہوں نے کہا فیک پیج ریپورٹ کرو سب جا کر اور ان کے نام سے ہی بندہ سکیم بھی کر رہا تھا فیس بک پر جس پر انہوں نے کہا میں اگین آپ سب کو بتاتا چلوں فیک اکاؤنٹ ہے فیس بک پر جو سیل پرچیز کر رہا ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ سکیمر ہے بندہ تو خیال رکھنا آپ سب بھی تو چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی نیوز ہے مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو آزمی سبسکرائب کر لینا ملتے آپ سے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفیس